اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیے کرتے ہیں اپنے ویلوگ کا آغاز ہم پاکستانی شاپ پہ گئے ہوئے تھے گروسری کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے چاول اور دالیں گیارہ ختم ہو گئی تھی اور ریڈ چلیز جو تھی وہ بھی بلکل ختم ہو گئی تھی ریڈ چلی پاورڈر جو ہوتا ہے تو وہ گروسری کر کے آ رہے تھے ادھر شاپ پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہ شاپ چھوٹی سی ہے اور پھر اس پہ کافی فیملیز ہوتی ہیں پاکستانی تو پھر اس لیے میں نے نہیں بنائی کہ کسی فیملی کی اس میں ویڈیو نہ آ جائے تو یہ پھر ہم گھر پہنچ گئے تھے اور جو گروسری کی تھی وہ اندر رکھنے لگے تھے گاری سے انکالنے لگے تھے اور یہ دالیں وغیرہ تھی چاول وغیرہ تھے اس طرح کی چیزیں تھی اور بچے جو ہیں وہ ایک ایک چیز لے کے اندر چلے گئے تھے اور کچھ چیزیں جو ہے میں نے پکڑ لی تھی یہ دیکھیں یہ کافی دھوپ نکلی ہوئی تھی اس دن یہ کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے تو کافی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور جیکٹس پہنے ہوئی تھی بچوں نے لیکن اتار کے تو گاڑی میں رکھتی تھی اس لیے پھر ایسے ہی اندر جا رہے تھے ویسے تو اب کافی زیادہ سردی ہو گئے لیکن یہ کچھ دن پہلے کی ہے اور دھوپی نکلی ہوئی تھی اور جیکٹ سے انہوں نے اتار کے گاڑی میں رکھ لی تھی اور یہ جو ہم گروسری کار کے آئے تھے یہ تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے خود بھی ابھی کچھ نہیں دیکھا کیونکہ مین مین چیزیں جو تھی وہ میں نے ہسپنڈ کو بتا دیا تھا کہ یہ لینی ہے اور میں شاپ پہ اندر گئی تھی پھر واپس آگئی تھی کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو شاپ کے سامنے گاڑی تھی تو میں آکے گاڑی میں بیٹھ گئی بچوں کو لے کے اس لیے پھر میں نے ہسپنڈ کو فون پہ بتا دیا کیا کیا لینے اور ہسپنڈ خود اپنے سے بھی کچھ لے آئے چیزیں اب وہ دیکھ رہی ہوں اور پہلے میں آپ کو دکھا رہی تھی ونیلا کا کسٹرڈ وہ بھی ہسپنڈ لے آئے حالانکہ وہ مجھے ضرورت نہیں اس کی ادھر سے پوڈنگ مل جاتی ہے وہ کسٹرڈ بنانا ہو تو وہ بنا لیتے ہیں وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے تو یہ املی سوس میں نے مگواہی تھی اور زیرہ تھا سونف تھی سوری زیرہ تو میں لاسٹ آئن کافی زیادہ لے آئی تھی یہ سونف کا پیکٹ تھا اور یہ کورما مسالہ تھا تک کا مسالہ تھا اس طرح کی چیزیں تھے کھیر تھے یہ پائن ایپل جالی تھی یہ بتانی کیا کرنی تھی یہ بھی وہ خودی لے آئے تھے اور بیسن کا ایک پیکٹ تو اس سے نکلا آیا تھا اور ایک دوسرے سے دو کے جی کا تھا اور ایک ون کے جی کا جو تھا وہ بھی لے آئے کیونکہ پوڑے کافی زیادہ بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو اس لئے پھر وہ تین کے جی لے آئے تھے پہلے بھی پڑا ہوا تھا اور یہ چنے کی دال جو تھی وہ دو کے جی کا جو پیکٹ ہوتا وہ ہم لیتے ہیں لیکن وہ نہیں تھا ملا تو پھر ہافہ کے جی کے پیکٹ تھے وہ ہی انہوں نے ٹوکے جی کر کے دے دی تھی ہمیں اور یہ ثابت مسہور کا ٹوکے جی کا پیکٹ تھا اور ریچلی پاودر کا ٹوکے جی کا پیکٹ تھا اور یہ روزٹڈ چینے تھے یہ ہزپن اپنے لئے لے کے آئے تھے وہ کھاتے ہیں انہیں کافی زیارہ پساند ہیں یہ ریچلی پاودر ہے ٹوکے جی کا اور اس طرح کے کافی زیارہ چیزیں تھیں بھنڈیاں بھی آئی تھی ویجیٹیبل چوہے ہیں وہ ہم لیتے ہیں تا بھی جب یہ گروسری وغیرہ کرنے جاتے ہیں ادھر سے ہی ملتی ہیں کیونکہ ادھر ہمارے پاس کوئی بھی پاکستانی شاپ نہیں ہے ایک سری لنکرن شاپ ہے لیکن اس پہ کبھی کبھی ویجیٹیبلز آتی ہیں اور اس سے گروسری کم ہی کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہاف کے جی یا وان کے جی کا پیکٹ ملتا ہے دالوں کا بھی اور یہ ریچلی پاودر اس طرح کی چیزوں کا لیکن پھر بھی ہم کم ہی لیتے ہیں کیونکہ چاول وغیرہ تو ادھر سے پھر وہ والے نہیں ملتے جو ہم لوگ کھاتے ہیں اور صبح یہ جانے سے پہلے میں برگر کے لیے چکن پیٹیز بنا کے فریز کار گئی تھی اور یہ میں برگر جو بچوں کے لیے گھر میں بناتی ہوں ان کے اندر یوز کرنے کے لیے اور کچھ ان میں بڑے سائز کے ہیں کچھ چھوٹے سائز کی چھوٹے سائز کی جو ہیں وہ زرین زرین کے لیے ہیں ایسے ہی فرائی کر کے دینے کے لیے اور بڑے سائز کی جو ہیں وہ برگر کے لیے ہیں اور یہ پھر میں آپ دیکھیں میں نے بٹر پیپر کے اوپر راکھ کے فریز کی تھی اور کافی سانی سے اوپر سے نکل گئی ہیں اور ان کے میں پیکٹس بنا کے راکھ دوں گی اب ویسے بھی یہ بہت مزیکی بنی تھی نہ زیادہ سپائیسی تھی نہ کم تھی بس اس میں میں نے نارمل سپائیسیز آئیڈ کیے تھے کیونکہ بچوں نے کھانی تھی تو اس لیے نارمل سپائیسیز آئیڈ کیے تھے اور یہ میں نے پیکٹس بنا لیا اور یہ میں فریزر میں راکھ دوں گے اور جب دل کیا نکال کے فرائی کر کے برگر بنا کے دے دوں گی اس طرح کافی آسانی رہتی ہے اور بچے بھی اس طرح پسند کرتے ہیں اور صبح جانے سے پہلے میں نے چکن باہر نکال دیا تھا فریزر سے اور ڈی فروزٹ ہونے کے لیے راکھ دیا تھا اور یہ ابھی میں نے اس کی میرینیشن کی تھی اور میں اسے اوون میں راکھ دوں گی اس ساتھ میں نے پروٹیٹوز جو ہیں اور چکن بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ چکن پہ کہیں کہیں ریڈ کلر نظر آ رہا یہ ریڈ فوڈ کلر ہے یہ بلٹ نہیں ہے اور ساتھ میرے پاس دال پڑی ہوئی تھی رات کی تو میں نے اس کو بھی ہلکا سا دیسی گھی کا تڑکہ جو ہے وہ لگا لیا تھا یہ اوپر پسوری میں تھی ڈالی اور پھر بہت ہی مزے کی یہ بن گئی تھی دوبارہ سے فریش آسل آگرہ تھا جیسے بھی بنائی ہے بہت مزے کی بنی تھی ساتھ میں نے تھوڑا سا سیالڈ بنا لیا تھا اصل میں اوون تو پری ہیٹ ہوا ہوا تھا اس لیے پھر میں نے ساتھ ماربل براؤنی سٹو وہ بھی جلدی سے اس کا مکسٹر بنایا اور اوون میں رکھ دیا اور دوبارہ سیان کر دیا اوون کو اور بہت مزے کی بنی تھی یہ ماربل براؤنی سٹو اور زہان کو بہت زیادہ اپساندہ ہے وہ تو کہتا ہے بس مجھے میرے ٹیفن میں بھی یہی ڈال کے دیا کریں اور ویسے بھی کھانے کے بات چاہے گیرہ تو پینی ہوتی ہے ساتھ پھر براؤنی سو جائیں تو مزاد تھا اور یہ تقریباً دو سے تین دن بعد کا کلپ ہے یہ ہم لوگ جا رہے تھے زیمل زہان کے سکول کیونکہ ان کا پانچ پیجے کا ٹائم تھا سکول کا یہ جو لائٹنگوں کو غیرہ کرتے ہیں یہ انہوں نے پہلے سکول میں بچوں سے بنواتے ہیں بچوں کے پیرنٹس آتے ہیں ساتھ بچے بیٹھتے ہیں یہ آپ نے میرے ایک اولڈ بلاگ میں دیکھا ہوگا اس میں میں نے یہ دو بنائے تھے ایک وائٹ والا اور ایک ریڈ والی جو ٹوفی شیپ میں بنی ہیں اور یہ ایک آئین ہورن والا جو زیمل نے پکڑا یہ بھی تب بنایا تھا اور یہ جو بلو والے ہیں یہ دو تین دن پہلے بنا کے آئے تھے ہم لوگ اور یہ پھر لاسٹ یئر والے بھی میں نے نکال لیے کیونکہ وہ تب یوز نہیں تھے کیے اور زیمل زہان نے پکڑنے تھے تو زورین زنین جو ہے وہ بھی روتے کہ ہم لوگوں نے بھی پکڑنے تھے تو پھر وہ میں نے لاسٹ یئر والے نکال کے زورین زنین کو دے دئیے لیکن وہ رونا شروع ہو گئے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ابھی نئی بنے ہیں یہ والے پکڑنے ہیں اور زیمل نے پھر اپنا جو پرانے والا تھا وہ پکڑ لیا ان کا کوئی فنکشن ہوتا ہے یہ شام کے ٹائم روڈز پہ لائٹنگ وغیرہ لے کے نکلتے ہیں یہ دو چرچ میں کٹھے ہوتے ہیں اور ٹیبلو وغیرہ کرتے ہیں بچے اور ساتھ کھانے پینے کا کچھ سمان ہوتا ہے وہ کھاتے پیتے ہیں اور پھر یہ لائٹنگ وغیرہ لے کے روڈ پہ نکل جاتے ہیں اور یہ سارے سٹوڈنٹ جو ہیں کنڈر گارٹن کے سارے شامل ہوتے ہیں تو لاسٹ یئر تو ہم لوگ نہیں شامل ہوتے ہیں اس دفعہ ہم لوگ بھی جو ہے فرس ٹائم شامل ہو رہے ہیں پہلے ہمیں نہیں پتا کیا کرنا آتا ہے بس یہ پتا تھا کہ لوگ لے کے نکلتے ہیں تو یہ ہم بچوں کے لے کے جا رہے تھے اور زورین جو ہے وہ بار بار نراز ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا کبھی میں نے یہ والا پکڑنا ہے کبھی وہ اور پھر اس نے کوئی ابنی تھا پکڑا اپنے بابا کا بیک پکڑ لیا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا تھوڑی دیر کیلئے صرف اور بعد میں انہوں نے کام پہ چلے جانا تھا اور یہ زمل زہان کے سکول کی پارکنگ تھی اور ادھر آج انہوں نے گاڑی پارک کرنے کے لیے منع کیا ہوا تھا ٹیچرز کھڑی تھی تاکہ کوئی بھی پیرنٹس جو ہے وہ گاڑیاں اندر نہ لے کے اور یہ جو گاڑی گزری تھی یہ کسی ٹیچر کی تھی اس وجہ سے اسے پارک کرنے کی اجازت تھی اور زمل زہان اپنی ٹیچرز کے ساتھ بات کر رہے تھے ادھر اور یہ زرین جو ہے پھر کہہ رہا تھا میں نے چینج کرنی ہے اور زنین بھی کہنے لگا میں نے چینج کرنا ہے میں نے وہ والا پکڑنا ہے تو زمل جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ دونوں ہمیں تانکہ آ رہے تھے بس ان کو جلدی تھی کہ ہم جلدی جلدی پہن جائیں اور دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے اصل میں ان کا بھی فرس ٹائم تھا یہ والا سارا دیکھنے کا اس لیے انہیں جو ہے وہ کافی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ بطن کیا کرنا ہے ادھر جا کے ان کے ساتھ اور یہ باہت سیکیورٹی والے کھڑے تھے اور فیملیز اور بچے جو ہیں وہ سارے چرچ کے اندر تھے اور ادھر میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ اجازت نہیں تھی تو چلیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ فلاگ میں تب تک اللہ حافظ